ابا جی یہ دیکھیں میں اگلے مہینے پچیس سال کا ہو جاؤں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو بیٹا ابا جی تھنڈ نہیں ہوگی بہت زیادہ اچانے کی تھنڈ ہوگیا بیٹا ابا جی مجھے کمرے میں سردی بہت لگتی ہے تو بیٹا جی ہیٹر چلا لیا کرو نا ابا جی مجھے کمرے میں اکلے بہت ڈھار لگتا ہے بیٹا جی اہتل کرسی پڑھ کے سویا کرو ابا جی وہ جو ہمارے ساتھ نہیں رہتے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے وہ کلاس میں میرے سے دو کلاسیں پیچھے تھی اب اس کے تین بچے ہیں او بیٹا یہی تو مسئلہ ہے نا آبادی بہت بڑھ دی ہے ابا جی وہ جو کترے پلانے والی آنٹی نہیں آتی ہر بار ہمارے گھر سے میوس ہو کے جاتی ہے کہتی ہے تمہارے گھر میں تو کوئی بچے ہی نہیں ہے تو بھی تو بھی بچے ہے بیٹا ابا جی کل نا میں نے پیٹی سے رضائی نکالی تو رضائی بھی مجھ سے کہتی ہے اس بار بھی اکیلہ ہی ہے بیٹا جی یہ بہت تھنڈا لطیفہ نہیں تھا اسلام علیکم ندیمن بھائی کیسے ہو سنا بھتیجے کیسے ہیں پہلے جیسا ہوں اور کیسا ہوں بیٹھیں آپ بیٹا آپ کا انکل آیا ہے کچھ چاہے وغیرہ لے آؤ جی جی لے آتا ہوں سنا ہے ندیمن بھائی کیسے ہیں حمدللہ اللہ کی رحمت ہے بھائی طبیعہ سیہ ٹھیک ہے آپ کی شکر ہے اللہ کا کام کاروبار کیسا چل رہا ہے بردست چل رہا ہے اچھا ندیمن بھائی بات ہے اس طرح لڑکا تیرا ہو گیا جوان میں تو کہتا ہوں اس کے ہاتھ پیلے کر دے اس کی شادی کرا دے چاچا جی چاچا جی آپ بہت نائس بندے ہیں ماشاءاللہ آپ گریٹ بندے ہیں اللہ آپ کو بہت دے گا میں آپ کے لئے بسکٹ لے گا دیکھا کتنا خوش ہو رہا تھا لڑکا شادی کے نام پہ شادی کرا دے آپ اس کی بھائی اس کی کس طرح شادی کروں میں اس کو ابھی تک سوئی میں دھاگہ ڈانا تو آتا نہیں ہے آپ کہہ دیں اس کی شادی کرو کوئی نہیں کوئی نہیں سودھر جائے گا یار بسکٹ لیں آپ بسکٹ لیں 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 کھائیں میں آتا ہوں جی جی لیں موسیقی یہ انکل جی سوئی میں دھاگہ ڈالنا بہت ہی سان ہے یہ دیکھیں میں نے وہ کمیز سینے تھی میں وہ سینے لگا تھا اچھا ٹھیک ہے نا دیمان بھائی ٹھیک ہے میں پھر چلتا ہوں میری بات پہ پھر غور کرنا انشاءاللہ چلے گے انکل جی ہاں جی چلے گے بیٹا ادھر آؤ جی جی ابو جی یہاں بیٹھو میرے پاس میں نے سوچا آپ کی شادی کر دوں ابو جی آپ کے لئے پانی لاؤں چاہے شاہے کچھ پییں گے نہیں یار وہ رہن دو یہ بتاؤ کس طرح کی لڑکی ہو ابو جی لڑکی ہو زندہ ہو بس لولی ہو لنگڑی ہو گنجی بھی چلے گی کوئی بھی ہو اچھا یہ بتاؤ کرنی کہاں پہ ہے کون سے میری جہال میں آپ کی شادی کرنی ہے ابو جی میری جہال کو چھوڑے نا یہی گلی میں کر دیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کچھ بھی نہ پکائیں چھوارے چھوارے باڑ دیں اب میری شادی کر دیں بس ٹھیک ہے کرتے ہیں ای لو اچھا بیٹا چاچو تمہارا بھی یہی کہہ رہا ہے اس کی شادی جلدی کرو تو کل کے بجائے آج آتا ہوں آج گیا ابھی جاتا ہوں میں ایک گھر میں رشتہ لے کے جاتا ہوں اور جلدی تیری شادی کرتا ہوں میں جیسے آپ کی مرضی ہے ابو جی تو میرا چشمہ کدھر ہے اب یہی پڑھا پڑھا ادھر پڑھا ہے ایک منٹ رکھے میں اپنا فوٹو لے کے آتا ہوں آپ ان کو دکھا دینا ایک منٹ ایک منٹ بس آئے جلدی کرو جلدی کرو بڑا شوک ہے اس کو شادی کا یہ لے میرا فوٹو ہے آپ ان کو دکھا دینا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے جوٹی 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 کدھر ہے جائے 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 آرام سے جائے آرام سے رشتہ لے کے آنا ہماری بھی شادی ہو جائے گی بچے ہوں گے اب ہمارے بھی تقریباً پینتیس گھنٹے بعد ہنیمون پہ نران کا گان جاؤں گا ابا جی بیٹھے بیٹھے آئے 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 سنایا ابو جی کیا بنا بیٹے پانی شانی پلا ہوں آپ کو نہیں پانی شانی رہنے دو آپ جی جی وہ رشتے والے تو مان گئے تھے اچھا لیکن لیکن کیا ان کی بیٹی نہیں مانی تو آپ نے میرا فوٹو دکھانا تھا نا اس کو اوہ یار پہلے تو وہ مان گی تھی جیسے میں نے آپ کا فوٹو دکھایا اس نے انکار کر دیا پھر پھر کیا اس کے گھر والوں نے یہ کہا تم اسے شادی نہیں کرو گے تو تو ہم تمہارے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے پھر تو مان گئی ہوگی پھر پھر لڑکی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد یہ کہا کیا کہا کسی بھی حال میں میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی آپ میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں بس بیٹا اب آپ کی قسمت ٹوٹے کر دیں بھلا بھلا ٹوٹے بھلا ٹوٹے کیбы ٹوٹے والے مان گیا ٹوٹے ٹوٹے